ایک بڑا اہم سوال پیپر آگے ہو گئے ہیں کیا ڈیشیڈ ابھی تک آئی نہیں ہے تو بچوں کا ہی سوالات تھا تو میں آپ کوئی کنفیوزن جو ہے دور کر داتا ہوں بچوں پیپر آگے ہوئے ہیں اس بات کی کوئی بھی گرانٹی نہیں ہے اگر آپ پنجاب انیورسٹی کی اوفیشل لیب سائٹ پر جائے تو وہاں پر ابھی تک دکھا ہوا ہے کہ بی کوم کے پیپر آٹھ ستمبر سے سٹارٹ ہونے ہیں جب تک وہاں سے یہ ڈیر چینج نہیں ہوگی تو آپ کے پیپر بھی آگے نہیں ہونے اور میں نے بقیادہ طور پر ایک ویڈیو ڈالی ہے پنجاب انیورسٹی کے فون کال کے مطابع آپ کی جو ڈیشیڈ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اپلوڈ ہو جائے گی یہ کہا ہے انہوں نے اپنے سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو بچہ پیپر کا یہ ڈیشیڈ سے کیا تعلق ہے آپ تیاری اپنے سٹارٹ کریں جب ڈیشیڈ آئے گی تو دیکھی جائے گی تو بہت سے بچے ابھی تک اپنا ٹائم ویسٹ کریں بچہ ڈیشیڈ آئے گی تو ہمیں کنفارم ہوگا کہ پیپر آگے ہوئے کے نہیں ہوئے تو جہاں تک ہے پیپر آگے ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ اگر آگے ہونے ہوتے تو وہاں پر جو میں نے آپ کو افیشل جو ہے ڈیشیڈ دکھائی ہے پیپر سٹارٹ ہونے کی وہ آٹھ ستمبر بھی ہے آپ جا کے ابھی بھی چک کر سکتے ہیں وہاں پر ڈیشیڈ چینج تھی بھی پہلے پچیس اگستی اس کے بعد آٹھ ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو یہ فضور ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ڈیشیڈ آئے گی ہم کیاری کریں گے بچوں اس دیر میں بڑا ٹائم آپ کا نکل جان ہیں اور وہ سپیشلی بچے جن جن کا لاس چانس ہے وہ اس چکرہ میں اپنا جہاں لاس چانس بھی کھو دیں گے تو چھوڑ دیں جب ڈیشیڈ آئی گی بچوں انشاءالہ آپ کو ضرور بتائی جائے گی جیسی حبر آتی فوری جو ہے وہ اپنوٹ میں کر دوں گا تو آپ کی تیاری کریں آپ کا ٹائم بیسٹ نہ کریں لیکن میرے مطابق یہ کوئی چانسز نہیں ہے کہ پیپر آگے ہو بعض بچے دیں گا کہ اکتوبر تک ہو جائیں گے تو بچوں اس دیوز میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی گرین صرف اپنی تیاری پر فوکس رکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا اگر پیپر آگے ہوں گے یا ڈیشیڈ آجے گی وہ انشاءالہ آپ کے ساتھ بقاعدہ طور پر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی جائے گی تاکہ آپ تسلی کر لیں گے ان کا لے فیلہار ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے پیپر آگے ہونے کے مطالق کچھ بھی نہیں ہے بچوں اپنی تیاری رکھیں تاکہ آپ فرسٹ اٹینڈ میں اپنا جو ہے بی کم پارٹ ورن اور ٹو کلیر کرنے اور بہار بہ سپنی آنے سے جو ہے نا وہ آپ جو ہے بچ جائیں کیونکہ دیکھیں سپنی آنے کے صورت میں کافی جو ہے فیل سے بچوں کی برباد ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی